انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہی حسین ہندوستان کے تمام مذاہب میں حضرت امام حسین سے عقیدت و محبت کی تاریخی روایت موجود ہیں واقعہ کربلا کے عظیم علمیہ نے حق پسند انسانی معاشرے اور انسانی تہذیب کو ہر دور میں متاثر کی آئے یہی سبب ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں حضرت امام حسین کی یاد نہ صرف مسلمان معاشرہ کی تہذیبی و تاریخی روایت رہی ہے بلکہ غیر مسلم معاشرے میں بھی انسانیت کے اس عظیم رہنمہ کی یاد بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اثر حاضر میں بھی زندہ ہے مشترکہ تہذیب کے گہوارہ ہندوستان میں ہندووں کے حضرت امام حسین سے غیر معمولی عقیدت کی تاریخ صدیوں پرانی ہے ہندوستانی تہذیب جس نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے واقعہ کربلا کے عظیم علمیہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ بہت سکیں ہندوستان میں ازاداری ایک انفرادی حیثت رکھتی ہے جس کی تہذیبی روایت نصر مسلمانوں میں قائم ہے بلکہ ہندو حضرت بھی اس میں حصہ لیتے ہیں ہندوستان کے سابق راجوانوں میں بھی ہندو حضرت کے یہاں امام حسین سے عقیدت و ازاداری کی تاریخی روایت ملتی ہیں جس میں راجستان، گوالیار، مدیہ پردیش، قابل ذکر ہیں جانسی کی رانی، مہارانی لکشمی بھائی کو حضرت امام حسین سے گیر معمول عقیدت تھی پروفیسر رفیہ شبنم نے اپنی کتاب ہندوستان میں ازاداری میں جانسی کی رانی کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ یوم آشور بڑے خلوص و عقیدت کے ساتھ مجلس سے عزا برپا کرتی تھی مہارانی لکشمی بھائی کی قائم کردہ مجلس اب تک جانسی پولیس کو توالی میں منعقت کی جاتی ہے جہاں پہلے اس بہادرانی کا قلعہ تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے حق پر ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کیا تھا منشی جوالیہ پرشاد اختر کے حوالے سے انوار سادات میں ہندوستان کی ازاداری و تازیہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے صبح اودھ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار حضرت ادباس کے نام کا پہلا علم اودھ کی سرزمین سے اٹھا جس کے اٹھانے کا سہرہ مغلیہ فوج کے ایک راجبوت سردار دھرم سنگھ کے سر ہے سردار دھرم سنگھ کا تعلق سکھ مذہب سے تھا اور وہ سختی سے بابا گروہ نانک کے تعلیمات پر عمل کرتے تھے انہوں نے کئی بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بابا گروہ نانک کا اپنے مرید کے ساتھ ہونے والا مقالمہ دھورایا جس میں بابا گروہ نانک نے مرید سے کہا کہ حضرت امام حسین کا غم منایا کرو جب مرید نے ہچ کے چاہر کا مظہرہ کیا تو بابا گروہ نانک نے کہا کہ حسین علیہ السلام مسلمانوں کے ہی نہیں زمیر والوں کے گروہ ہیں اس لئے ان کا غم منانا ہر انسان پر لازم ہے اودھ سلطنت میں لخنو کی ازاداری کو خاص امیت حاصل رہی ہے محرم کی مجلسوں اور جلوسوں میں ہندووں کی شرکت و عقیدت ہندوستان کے مشترکہ تہذیب کا ایک عصہ نمونہ ہے جس نے قومی یک جہتی اور ہندو مسلم اتحاب کو فاروق دینے میں اہم کردار ادا کیا میسیس میر حسن علی نے لخنو کی ازاداری کے سلسلے میں اہل حنود کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے گیر معمولی عقیدت و احترام کا ذکر اپنی ایک تحریر میں اس طرح کیا ہے ہندووں کو بھی تہذیہ سے عقیدت عام ہے وہ لوگ تہذیہ کو دے کر مدبانہ جگ جاتے ہیں مجلس میں شرک ہوتے ہیں امام بارگاہوں میں کوئی بھی شخص داخل ہونے سے قبل اپنے جوتے اتار دیتا ہے لخنو کا مشہور روزہ قازمین ایک ہندو عقیدت مند جگنات اگروال نے اود سلطنت میں تعمیر کر آیا تھا اسی طرح راجہ جہولال کا ازا خانہ جو آج بھی لخنو کے تھاکر گنج محلہ میں واقع ہے جسے نوہ آصف الدولہ کے دور میں راجہ جہولال نے تعمیر کر آیا تھا راجہ بلاس رائے اور راجہ ٹکل رائے نے بھی ازا خانہ تعمیر کر آئے اور ان میں علم اور تازیہ رکھے گوالیار کے ہندو مہاراجاؤں کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت بھی قابل ذکر ہے جو ہر سال آیام ازا کا احتمام بڑی شان و شوکت سے کرتے تھے عشرہ محرم کی مجالس ریاست بھر میں منعقب کی جاتی تھی مہاراجہ خود محرم کے جلوسوں میں حصہ لیتے تھے اور مجالس ازا کا احتمام کرتے تھے اور عقیدت مندوں میں تبرک و نظرانہ تقسیم کرتے تھے حسینی برہمنوں میں دت اور مہیال ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو عقیدت مندوں کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے حسینی برہمنوں کا تعلق ان بزرک راہب سے ہے جس نے نصرت امام میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا تھا راہب کو سلطان کا خطاب بخشا گیا تھا اسی مناسبت سے انہیں حسینی برہمن یا حسینی پندت بھی کہا جاتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے تقدس و احترام کے بڑے قائل ہیں اثر حاضر کے نامور صافی جمنا داس اختر نے ہندووں کی ازاداری کے بیان میں حسینی برہمنوں میں ازاداری کی تاریخی روایت کے طرف نشان دہی کرتے ہوئے لکھا ہے میرا تعلق مہیالوں کی دت ذات سے ہے اور ہمیں حسینی برہمن کہا جاتا ہے آشور کے روز ہم لوگ سوگ مناتے ہیں کم از کم میرے خاندان میں اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا سری نگر کے امام باڑے میں حضرت امام حسین کا موے مبارک موجود ہے جو قابل سے لایا گیا تھا ایک حسینی برہمن اسے سو سال قابل قابل کے امام باڑے سے لایا تھا موسیقی